نسلوں کا کرے جو بٹ بارہ رہ برب و قوم کا ڈھونگی ہے کیا خدا نے مندر توڑا تھا یا رام نے مرضی توڑی ہے تو ساد بھی ہو یا کوئی ہو نرندر موڈی ہو یا پھر یوگی ادیتنات ہو انوراک تھاکر ہو کوئی بھی نفرت فیلانے والے لوگ ہو یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہندوستان یہ سبی کا ہے ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں پر رہیں گے ایسی روبی کا لیاقت جو کی دیکھئے نفرت باٹے تو ایسے دیش بکتوں کی دیش کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے اتیق جی ابھی پراجیا تھاکو بی جے پی سانسک جو ہے چاپو چھوڑی تیج کرنے کی بات کر رہی ہے منچ سے اور اس پر موڈی جی کچھ نہیں بول رہے چھوپی بھی نہیں توڑ رہے ہیں تو یعنی موڈی جی سمرتھن میں ہے ان کے دیکھئے موڈی جی نے پہلے بھی کہا تھا جب ماتما گاندی جی پہ سوال اٹھائیتے پراجیا جی تو موڈی جی نے کہا تھا کہ میں جو ہے من سے ماف نہیں کروں گا تو یعنی کہ من سے ماف نہیں کروں گا لیکن دل میں رکھ دوں گا تو وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں بھائی دیکھئے آپ یہ دیکھئے کس طرح سے وہ سوال اٹھاتے ہیں ان پر جو ہے پہلے ہی آتنگ بادی کا جو ہے مطلب ایک کیس چلنا ہے پہلے ہی اور وہ اس طرح کے بیان دیتی رہتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جو ہندو لوگ ہیں جو بیر ہیں جو ہندو بیروں کو انہوں نے جو ہے چاکووں سے گوندا ہے آپ بھی جو ہے مطلب چاکو رکھئے اگر اور کچھ نہیں رکھ رہے دیر دھار جو ہے تیج رکھئے تو یہ ساری باتیں ایک ایم پی کو کیا صوبہ دیتی ہیں یا پھر اس کو جو ہے پھر کس بجے سے پارٹی میں رکھے ہوئے ہیں کیا مجبوری ہے موڈی جی کی موڈی جی کی مجبوری کیا ہے آپ یہ دیکھئے آپ نفرت کو بڑھا با دے رہے ہیں دیس کے اندر اگر کوئی ایک جمعیدار بییکتی ہوتا ہے اگر وہ ہی نفرت فیل آئے گا اگر وہ ہی جو ہے ہندو مسلم کا جو ہے مطلب ایک ٹارگیٹ کر کے جو ہے اور اس طرح سے کٹاچ کرے گا ارے دیس کے اندر آپ پیار بانٹنے کا کام کیوں نہیں کرتے آپ کی کیا نفرت کی دکان چلے گی دیکھئے دیس کے اندر یہ بھارتی ہے سنسکرٹی ہے اور بھارت جو ہے سیکولر دیس ہے اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی دیس رہتے ہیں اور یہ اس طرح کے جو لوگ بانٹنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ارے بانٹ دیا اس دھرتی کو کیا چاند ستاروں کا ہوگا اور ندیوں کے کچھ نام رکھے بہتی دھاروں کا کیا ہوگا سپکی گنگا بھی پانی ہے آبے جمجم بھی پانی ہے ملہ بھی پیئے پنڈٹ بھی پیئے پانی کا مذہب کیا ہوگا اور ان فرقہ پرستوں سے پوچھو کیا سورج الگ اگاؤگے اور ایک ہوا میں سانس سب کی کیا ہوا بھی نہیں چلا ہوگے اور نسلوں کا کرے جو بٹوارہ رہبر وہ قوم کا ڈھونگی ہے کیا خدا نے مندر توڑا تھا یا رام نے مرضی توڑی ہے تو یہ تو آپس میں یہاں پر بانٹ رہے ہم دیکھئے دیس کے اندر جو ہے ایک نفرت کا جو ماحولے بوسن 2014 کے بعد چلا ہے کیوں دیس کے اندر اگر کوئی نیتہ اگر جتنی نفرت پھیلائے گا اس کو اتنا جو ہے بڑا پد دے دیں گے کچھ لو کہہ رہے ہیں سازی پرگیا نے ایک اور جو ہے وہ روزگار بتا دیا ہے پہلے پکوڑے کرنا تھا ابھی چاکو پہ دھار لگانا بھی بلکل روزگار ہے چاکو کی دھار جو تیز ہے آپ دیکھیں سان لے کر جو سائیکل پہ یا پھر بائیسیکل پہ جس سے جاتے ہیں لوگ اور دھار لگاتے ہیں تو اس طرح سے وہ روزگار بڑھ گیا آپ کہاں تک کی نفرت دیس کے اندر کس طرح سے بانٹنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا دیس یہ مطلب جتنا کی مسلمان کا ہے اتنا ہندو کا کیا بات یہ سکھ کا یا عیسائی کا نہیں ہے برابر نہیں ہے دیکھئے راہل گاندی جو بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں میں نے ان کا بھارت جوڑو یاترہ میں سندیس بھی سنیا ہے اور کافی ساری جو ہے مطلب میں نے جو ہے لوگوں سے بات چیت بھی کی تو یہی چیز آ رہی ہے انہوں نے کہا دیئے کہ میں نفرت کے بازار میں ایک محبت کی دکان کھول رہا ہوں تو میں بھی ایک سیر کے مادے ہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے رنگ سامل ہے اسے مل کر سجانے میں بہت سے رنگ سامل ہے اسے مل کر سجانے میں فقط یہ ایک بھگبہ رنگ کی تسبیر تھوڑی ہے اور سبی کا ہی برابر حق ہے اس گلسن پہ نہ دانو یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے تو ساد بھی ہو یا کوئی ہو نرندر موڈی ہو یا پھر یوگی ادیتنات ہو انوراک تھاکر ہو کوئی بھی نفرت فیلانے والے لوگ ہو یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہندوستان یہ سبی کا ہے ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں پر رہیں گے دیکھئے ہندو مسلم سکھ عیسائی سمجھو اپنی سان کو اور مذہب کی دیبار و محمد بانٹو ہندوستان کو تو ہندوستان کو جوڑنے کی جو کام کر رہی ہے وہ یاترہ کر رہی ہے بھارت جوڑو انہوں نے جو نعرہ دیا ہے کہ نفرت چھوڑو اور بھارت جوڑو بھارت جوڑنے کی بات کر رہے ہیں توڑنے کو تو چھوڑو چاکو سے کس کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں کس کو گودنے کی بات کر رہی تھی یہ پر ایک جا تھاکر کہ ان پر کاروائی ہوگی ان پر کاروائی ہوگی یا وہ اگر ستہ پکچکی ہیں تو وہ موڈی جی کان میں جو ہے ملوہ رویت ڈھوستے بیٹھے رہیں گے ان کو پتا نہیں لگے گا انہوں نے ہی تو نفرت کی شروعات کی تھی انہوں نے جو کہا تھا کہ میں کپڑوں سے پہچان سکتے ہیں ہم ان لوگوں کو تو کپڑوں سے پہچان سکتے ہیں جب یہ جمعہ دیار بیکتی کہ دیش کی پردھان منتری کی اگر سوچ ایسی ہو جائے تو پارٹی کے ایم پی یا بیدھائیق وہ تو پھر اس طرح کی سوچ رکھیں گے نفرت رکھیں گے وہ تو بانٹیں گے وہ تو لوگوں کو ماریں گے کٹیں گے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جنتر منتر پر موڈی جی اگر کسی سبھا میں جاتے ہیں دیکھئے وہ سنسط کے اندر جو بیٹھتے ہیں تو مارکس لگا لیتے ہیں اور جب وہیں پارٹی میں اگر سادی سماروں میں جاتے ہیں تو مارکس ہٹا دیتے ہیں وہاں کیا بات ہے ملوہ اگر آپ سنسط کے اندر بیٹھیں گے تو کچھ اسپیس بھی ہوتا ہے وہاں پر جو ہے چیئر کے بھی لیکن سادی سماروں میں کونسا اسپیس ہے موڈی ہے تو ممکن ہے ہاں بلکل ممکن ہے نفرت ممکن ہے مہنگائی ممکن ہے جو آج سلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں گیارہ سو روپے کا بارہ سو روپے کا چلتا ہے بلکل ممکن ہے آپ کی جو آپس میں نفرت ممکن ہے آپ کو باٹنا ممکن ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہی تو ہے دیس کے اندر جو آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے کہا تھا ہوای چپلو والوں کو ہوای یاترہ کریں گے تو کوبیٹ کے اندر ندی کے آپ نے جو کوبیٹ کی بات کی تو ندی کے اندر یاترہ ہوای یاترہ کرائی تھی ممکن ہے جاہر ممکن ہے ہاں بلکل پوری طرح سے نفرت کا ڈنکہ آپ نے دیکھا نا کی کس طرح سے جو ہے ان کی ایک پربکتہ تھی پربکتہ تھی اور اس نے جو ہے محمد صاحب پہ جو ٹپڑی کی تھی اس کے بعد جو ہے مطلب آپ نے دیکھا بیدیسوں سے ڈنکہ بجا اور بیدیسوں سے جب پریسر پڑا تو انہوں نے مافیاں مانگی کہ وہ ہماری راشتی پھر وقتہ ہی نہیں ہے وہ تو جو ہے مطلب ویسے ہی جو ہے ادر ایلیمنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہوئیں ہیں ممکن ہے دیس کے اندر جو ہے جب تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی دیس ترقی نہیں کرے گا اور دیس کے اندر جو ہے ہر ایک ہندوستانی کو پورا ہی اتنا ہی ادھیکار ہے دیکھئے میرے بورٹ کی قیمت بھی اتنی ہے میرے بورٹ کی بیلیو بھی اتنی ہے جتنا کی نریندر موڈی کی چھین لیں گے بورٹ کا ادھیکار چھین لیں گے دیکھئے یہ سمبیدھان نے ادھیکار دیا اور سمبیدھان کو بچانے کے لیے ہم مرتے دھم تک لڑیں گے اور کسی کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے جو سمبیدھان کو بھارت سے سمبیدھان کا ادھیکار چھین سکے یا کسی سے بھی بورٹ کا ادھیکار چھین سکے سمبیدھان تو سرکشت ہے سمبیدھان تو سرکشت ہے موڈی جی ہے تو سرکشت ارے بھائی موڈی جی ہے تبھی تو سرکشت نہیں ہے نا آپ یہ دیکھئے جب گوڈ سے کی پوجہ کی جاتی ہو کچھ جو ہے مطلب مہتما گاندی کی یا پھر جو ہے سمبیدھان کی پیرورتیاں جلائی جاتی ہو ان پر کوئی کاربائی نہیں ہو سب آزادی کو کسی کو بھی مان سکتا ہے ہم بھارات میں کوئی کسی کو بھی مان سکتا ہے سب کو آزاد ہیں سبتند ہیں کسی کے لئے ماننے کے لئے اچھا آپ سمبیدھان کی پیرورتیاں جلا دیں گے آپ پر کاربائی نہیں ہونی چاہیے نہیں آپ نے کیا کہا آزاد ہے آزاد ہے تو کچھ بھی کر دیں گے آپ ان کو گولی مار دیں گے یا مجھے گولی مار دیں گے یا پھر مجھے کٹنے کی بات ہے کسی کو بھی کٹنے کی بات کریں گے کیسی آزادی ہے آپ جو ہے دیس کے اندر سبیدھان کے ایکورڈنگ پوری آزادی ہے لیکن سبیدھان کی اگر آپ جو ہے بھیلنا کریں گے تو اس کے لئے جو ہے قانون ہے اور اس قانون کا جو ہے پالن کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہے سطح میں بیٹھی سرکار جو ہے اگر ایڈی ہو چناب آیوگ ہو وہ بپکچ پر کاروائی کراتی ہے بپکچ کو ڈراتی ہے دھمکاتی ہے لیکن دیکھیں جو سوشل ایکٹیبیسٹ ہے یا جو پھر سچائی کو سامنے لانے والے لوگ ہیں یا آپ جیسے پترکار ہیں گودی میڈیا کی بات نہ کر رہا میں گودی میڈیا تو موڈی جی کی گود میں یعنی موڈی اور گودی وہ تو دیکھی گودی جو ہے پوری طرح سے گود میں بیٹھیں اور جو ہم بانی ایڈن ارے بھئی کس چینل کی بات کروں میں آپ یہ دیکھئے دیکھئے میں ابھی کلیر بتا رہا ہوں آپ کو دیکھئے یہ دیکھئے ایسے لوگ ہیں جو جس طرح سے نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے یہ اگر دیکھ رہا ہو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں دیکھئے یہ جو ہے اسلام ہو رہا ہوں ارے صدیر ہیں بہت سارے لوگ ہیں دیکھئے آمیز دیب دن ہے دیکھئے آپ یہ دیکھئے گود کا مطلب کیا ہے گود کا مطلب کیا ہے گود کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کی بابا کر رہے ہیں دیش کے مدے ہی نہیں اٹھا رہے آپ لوگ آپ لوگ جو ہے امبانی اڈانی کی جو ہے موڈی جی ان کے اس پہ چلنا ہے اور یہ جو ہے کروڑ پتیوں کی سرکار رہ گئی ہے ایسی روبی کا لیاقت جو کی دیکھئے نفرت باتے تو ایسے دیش بکتوں کی دیش کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا چطرہ چرپارٹی کو جو ہے کئی بار بھگایا گیا ہے ابھی بھارت جوڑو یاترہ سے بھگایا گیا ہے تو ایسے پترکاروں کی ضرورت نہیں ہے جنتہ بتا دیتی یہ سمیہ سمیہ پر تو دیش کے لیے جو ہے ایک بہت ہی جو ہے چوتھا اسطمب کو آپ بجنام کرنے آگے ارے سر چوتھا اسطمب بچا ہی کہا ہے چوتھا اسطمب بچا کہا ہے اگر بچتا تو آج یہ جو ہے نفرت کا باجار نہیں پنپراہ ہوتا دیش کے اندر جو نفرت پھیل رہی ہے یہ نفرت کا کاروبار نہیں چل رہی ہے کہاں نفرت پھیل رہی ہے دیش کو جوڑنے کی بات کریں ہندو راشتے بن رہا ہے وشبرو بن چکا ہے ہندو راشتے اچھا یہ دیش ہندو راشتے ہیں نہیں یہ دیش ہندو راشتے ہیں سمبیدان میں کہیں لکھا ہے موڈی جی ہو یا کوئی بھی ہو کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے جو ہندو راشتے بنا دے تیکھیں یہ دیش سیکولر ہے اور سیکولر ہی رہے گا دیکھیں دیکھیں دیش کے اندر سمبیدان نے ہر ایک دھرم کو ماننے کا عدی کار دیا ہے اور اگر ہم اسلام دھرم سے ہوں گے تو ہم اسلام دھرم کو مانیں گے اگر سکھ عیسائی دھرم سے ہوں گے تو عیسائی دھرم بالے عیسائی دھرم سے مانیں گے تو جو بھی دھرم ہے جو سکھ ہے جو ہندو ہیں وہ سب اپنے اپنے دھرم کو مانیں گے اور یہ سمبیدان نے عدی کار دیا ہے اور اس کو جو ہے دیکھیں اس آزادی کو وہ کہتے ہیں نا میں نے جو کہا تھا بہت سے رنگ سامل ہیں اسے مل کر سجانے میں فقط یہ ایک بھگبہ رنگ کی تصبیر تو یہ کسی ایک دھرم کا ہندوستان نہیں ہے اور یہاں پر سبی کا حق ہے اور سبی کا جو ہے یہاں پر رہیں گے یہ دیس اور یہ بھارت جو ہماری سونے کی چڑھیا کہلاتی تھی وہ آج بھی آگے بھی اگر ایک جوٹ ہو کر رہیں گے تو سونے کی چڑھیا کہلائے گی امریکہ فرنانڈیس کا بھی بیان سنا آپ نے انہوں نے موڈی جی کو راشتی پیتا بتایا نیو انڈیا کا اور گاندی جی پرانے ہو گئے اچھا راشت پیتا موڈی جی کو بتایا ابھی اپنے اور بھی سنا ہوگا سلمان خورسید نے جو ہے ملنب رہول گاندی جی کو رام بتا دی اس پر اوبجیکشن کیوں راشت پیتا کیسے ہو گئے موڈی جی راشت پیتا کیسے ہو گئے آپ یہ بتائیے نا رام کیسے ہو گئے نہیں میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا ان لوگوں نے اوبجیکشن کیوں اٹھایا انہوں نے رام بھی نہیں بتایا انہوں نے تو یہ بتایا کہ رام کے افتار میں ملنب رام کے جو ہے ملنب اس کو لے کے بیچار دھارا کو لے کے چل رہے ہیں یعنی پیار محبت بانٹ رہے ہیں لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رام نہیں رام نہیں ہو سکتے دیکھئے اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر موڈی جی کو کچھ بتاتے ہیں یا پھر جو ہے سیر بتاتے ہیں یا پھر راشت پتہ بتاتے ہیں وہ صحیح ہے تو یہی تو بیچار دھارا یہی تو آپ دھارا آپ نے گوڈی میڈیا کا جو جکر کیا تھا میں نے تو گوڈی میڈیا نے کہیں اس چیز کو دکھایا اس پہ اوبجیکشن اٹھایا نہیں نا نہیں دکھائیں گے نہیں راشت پتہ کیسے ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بتائیے نا کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں جب وہ خود اگر ایک اس چیز سے کہتے ہوں کہ آپ جو ہے نفرت مطلب یہ ہے کہ کچھ کپڑوں سے پہچان سکتے ہیں تو وہ کہاں مہتمہ گاندی جو تھے ان کو راشت پتہ اس لیے کہا گیا تھا وہ جو مطلب الگ تھے ان کو بھی ساتھ میں لانے کی کوسس کی تھی انہوں نے نفرت نہیں پیار بانٹا تھا انہوں نے تو اس لیے ان کو کہا گیا تھا اور اب درجہ ان کو نہیں دیا جا سکتا مہدی جی سب کا ساتھ سب کا بکاس کر رہے ہیں سب کا ساتھ تمہاری فائلوں میں گابوں کا موسم گلابی ہے اور یہ آنکڑے جھوٹے ہیں دعوی کتابی ہے جب آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس تو آپ یہ دیکھئے لال کے لیے سے وہ بھاسڑ دیتے ہیں اور گجرات کی بیٹی جو ان کے مطلب راجے میں پہلے مکھے منتری بھی رہے وہاں سے اور بلکی اس بانوں کو ایک گھنٹے کے اندر اور اس کے جو بلتکار کے اروپی ہوتے ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے جو ہے اس میں جو ہے فولوں کی مالا ڈال کر ان کا سواگت کرتے ہیں تو وہ کہاں سب کا ساتھ سب کا بکاس ہوا یہ ہاترس کی بیٹی کو جندہ جلا دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھئے تو وہاں پر جو ہے کہاں سب کا ساتھ سب کا بکاس ہوا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سب کا ساتھ سکتا آٹھ سالوں میں مودگی نے بہت کام کیا ہے بلکی زبانوں کو تو ٹھیک چھوڑا جو اروپی تھے کچھ لوگ کہاں ٹھیک چھوڑا گیا ہے بیس سال سزا ہونے کے بعد چھوڑا گیا ہے بلکی زبانوں کو ملکہ ان کے اروپیوں کو کیا بیس سال کے اگر سجا ہو گئی کون سی قانون میں لکھا کہ بیس سال کے اگر سجا کر لیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا بلتکار کے اروپی یہ بولتا ہے چھوڑا سال اور بیس سال اس کے بعد ایک کمیٹی گھٹیت کر سکتی سرگرہ اس کو ارلیز کر سکتی ان کا آچران دیکھتے اچھا آچران کون سا سہی ہو گیا وہی تو چیز میں کہا رہا انہوں نے بھی آچران سہی بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ برحمد تھے کہ برحمد ہوں گے تو ان کا جو ہے ملکہ بیٹیوں کا بلتکار کریں گے وہ سہی ہو جائے گا آچران سہی ہو جائے گا یاچی کا خارج کر دی سپریم کورٹ دیکھئے سپریم کورٹ نے خارج کر دی سپریم کورٹ دیکھئے آج دیکھئے آپ چناب آیوگ کی اگر بات کرتے ہیں تو چناب آیوگ بھی دوام میں کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے آپ ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سوال اٹھے بھی ہیں پیچھے بھی آپ یہ دیکھئے کہ کیسے جو ہے جبہر کو جو ہے کتنے ٹائم تک نہیں چھوڑا گیا تھا جبہر جو ہے ایک والٹ نیوز کے کو فاؤنڈر رہے تھے ان کو جو ہے کتنے ٹائم گھشیٹا گیا تھا اور وہیں دوسرے پترکار تھے ابی پی کے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ بھی جو ہے یا تو دواب کی استطیق میں آ جاتا ہے بٹ دیر سے ہی فیصلہ چاہے لیکن پھر جو ہے نشپکش بات کرنے میں ٹائم لگاتا ہے لیکن دیس کے اندر جو ہے ایک پوری طرح سے سرکار جو ہے یہ نفرت بھاٹنے میں نفرت فیلانے میں سکسز ہو رہی ہے اسی کو روکنے کے لیے دیس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں موڈی جی نے جو ہے آٹھ سال میں کیا ہے وہ کانگریس ستر سال میں نہیں کر پا ہاں بلکل پوری طرح سے کانگریس نے ستر سال میں بنایا تھا اور موڈی جی نے آٹھ سال میں بیچ دیا تو نہیں کر پائی ارے آپ یہ دیکھئے پیٹرولیم بیچ دیا ریل بے بیچ دیا ہیئر انڈیا بیچ دیا آپ کس چیز کی بات کر رہا ہے آپ کا لال کلا بیچ دیا تو کیا کیا اپ لپ دیا یہ بیچنا اپ لپ دی ہوتی ہے نہیں آپ سنیئے آپ کہیں کار ہے آپ کے پاس آج آپ نے مطلب دس سال میں کما کے کار لی تھی اب آگے دس سال کے لیے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو میں نے مطلب ایک کار کا پیئے ہی تو بیچا ہے ایک پیئے بیچنے شٹارٹ کر دیا کھرچہ چلا رہے ہیں دکھا رہے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا بیچ دیا تیسرا بیچ دیا چاروں پیئے بیچ دیا لیکن کیا ہے کہ آپ کے پاس کار کا ابھی خوکلہ رہ گیا بولے ابھی تو ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے دیس بیچ کر دکھئے نہیں لوس میں جا کیوں رہا تھا لوس میں جا کیوں رہا تھا وہ ہی تو ہے آز مہنگائی دیس کی اندر بڑھ کیوں رہی ہے آپ نے جو ہے پی ایم کی ار فنڈ میں کتنا اماؤنٹ اکھٹا کیا اس کا کوئی ڈیٹا دیا نہیں دیا آپ کہتے ہیں ہم فقیر ہیں آدمی ہیں جھولا لے کے چلے جائیں گے ارے آپ تو فقیر ہیں جھولا لے کر چلے جائیں گے لیکن دیس کو فقیر کیوں بنا کے جا رہے ہو بھائی دیس کو کیوں فقیر بنا رہے ہو آپ یہی سوچ رکھتے ہیں آپ کی سوچ یہی ہے نہیں نفرت نہیں آپ کی سوچ اگر یہ ہے کہ ہم تو فقیر آدمی اور جھولا لے کے چلے جائیں گے تو کیوں پردھان منتری بنے ہوئے ہیں کیوں جنتہ کو فقیر بنا رہے ہو آپ سماجکار نہیں آپ کیوں آپ کو اپنے اوپر کونفیڈنسی نہیں ہے کہ ہم تو جھولا لے کے چلے جائیں گے جھولا لے کر ملہب یہ ہے اچھا جب پریبار نہیں ہے پریبار نہیں ہے تو آپ پھر دیس کے اندر کیوں ملہب یہاں پر جو ہے ناٹک کر رہے ہیں دیس کے اندر پھر جو ہے کیوں جگہ جگہ جا کے کہتے ہیں کہ میں تو چوکیدار ہوں چوکیدار ہی کروں تو چوکیدار بنتے ہیں کبھی چائے والے بنتے ہیں کبھی فقیر بنتے ہیں ارے بھائی آپ یہ دیکھئے کہ دیس جو ہے کیا چاہتا ہے کہ دیس چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اتنے روپ ہیں ان کے تبھی تو انہیں وشنو جی کا افتار کہا جا رہا ہے دیس چاہتا ہے آپ جیسے لوگ موتی جی کا بروت کرتے رہے ہیں بس اور کچھ نہ کریں نہیں ہم جیسے لوگوں سے مطلب کیا ہم بروت کر رہے ہیں کیا اگر ہم نیتیاں دیکھیں سرکار جو سطح میں ہوگی ہم ان نیتیوں کو اٹھائیں گے اگر کچھ گلت سرکار کوئی بھی ہو وہ گلت کرے گی تو ہم اس پر بات کریں گے دیس کے لیے جو ہے دیس کا یوبہ اگر یہ ہے کہ سکھا نہیں مل لے یہ تو کیوں نہیں مل لے روزگار نہیں مل لے تو کیوں نہیں مل لے آپ پکوڑا تلنے کا روزگار بتائیں گے آپ ٹائم دیجئے آٹھ سال ہوئے انہوں نے دیکھو تین سو ستر اٹھائی رام مندری بنایا سوچائلے برانجے گھر گھر اور کیا کتنا کام کرو ٹائم دیجئے تھوڑا سا اچھا ٹائم دیجئے پچاس دن کا ٹائم مانگا نوڈ بندی نوڈ بندی کے بات کیا ہو گیا کالا دھن باپس آ گیا آپ نے کہا تا پندرہ پندرہ لاکھ اکاؤنٹ میں آ جائیں گے کیا آ گئے آپ نے کہا تا جی کیا آتنگباد پر روک لگ گئی جب سے کیا آتنگباد اگھٹنا ہی نہیں ہوئی آپ نے دیکھا اتر پردیس کی اندر بنگال کے اندر کئی جگہ ریڈ ڈالی گئی وہاں پہ ملے لگ بگ ایک سو سے زیادہ کروڑ روپے ملے ڈیڑھ سو کروڑ روپے دو سو کروڑ روپے تین سو کروڑ روپے تک ملے تو وہ کالا دھن نہیں تھا تو اور کہاں سے آیا جب پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ یہ ہماری پارٹی کا نیتا ہے یہ ہماری پارٹی کا ہے تو پھر اس پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیس کے اندر جو ہے ایک ناریٹیب سیٹ کیا جا رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرے گا نہیں گنوائیں گے آپ ان کی خوبیا وہ نہیں گنوائیں گے میں نے کہا تین دو ستر ہے رام مندر ہے گرگر سوچالے بنا دیا رام مندر کس نے بنوائیا رام مندر کیا موڈی جی نے بنوائیا آپ مجھے بتائیے نا رام مندر کیا موڈی جی نے اندولان شروع کیا کیا بات ہے آپ بتائیے دیکھئے سوچالے کی جو آپ بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی جو آپ بات کر رہے ہیں بنگال کا جو ایکسپریس بے اتر پردیش کے مکھے منتری جو اخبار کے فرنٹ پیچ پر پدھا رہے تھے تو ان کو کوپی کرنا پڑ رہا ہے وہاں سے کوپی پیش کر کے آپ دکھا رہے ہو تو ملہب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہاتھ رس کی جو کھٹنا ہوئی تھی وہ اتر پردیش ہی ہے ہاتھ رس لکھمپور میں جو کھٹنا ہوئی وہ اتر پردیش کے اندر یہ یہ ساری چیز ہو رہے ہیں دیکھئے کہیں نہیں میں کہا تھا کہ تمہاری فائلوں میں گابو کا موسم گلابی ہے یہ آنکڑے جھوٹے ہیں دعوی کتابی ہے آپ نے اتر پردیش کے یہاں پر چار پوشٹر دلی کے اندر لگے دیکھے ہوں گے کیا کام اتر پردیش کا پیسہ آپ دلی کے اندر یوز کریں گے اپنے چہرے چمکانے کے لئے تو اس طرح کے تھوبرے چمک ہمیں اچھے نہیں لگ رہے دیش کی جنت کو کام چاہیے موسیقی